بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں بہنوں بیٹیوں بزرگوں آج میں نے آپ کو ایک ایسی بات جو ہے وہ سنانی ہے کہ اگر ہم اس بات سے سبق حاصل کرے گے عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کے فلسے اللہ کی رحمتیں یوں بھی اس امت کو بڑی مجسر ہیں لیکن بس رحمتوں کی برسات ہو جائے گی بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا جس کے عامال جو تھے وہ اچھے نہیں تھے اور مسلسل دو سو برس چونکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کی عمریں بڑی ہوتی تھی دو سو برس اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارے گناہ کی زندگی گزاری وہ جب فوت ہو گیا تو لوگوں نے کہا یہ تو بڑا برا آدمی تھا اس کو اٹھا کے انہوں نے ایک جہاں پہ کورا کرکٹ پھینکتے تھے وہاں پہ جا کے اس کی لاش کو پھینک دیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو وہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوئی کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو کفن دفن دو اس کو غسل دو اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کرو سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے حیران تھے جو اللہ کا حکم تھا جس طرح وہی تھی اس کو پہلے غسل دیا گیا پھر اس کو کفن پہنایا گیا پھر اس کی نماز جنازہ ادا کی گئی پھر اس کو دفن کر دیا اس کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کیا یہ اللہ یہ تو بڑا غلیز آدمی تھا اس نے ساری عمر نافرمانی گناہوں میں گزاری یہ اس کے لیے خاص یہ شفقت اور رحمت کس لیے ہے اللہ کریم نے وہی فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام یہ جب تورات کو کھولتا تھا اور اس میں جہاں جہاں میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی یہ دیکھتا تھا یہ اس کو چومتا تھا اپنی آنکھوں سے لگاتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ ان کا اس میں گرامی ہے تو یہ اللہ کو اتنا پیارا ہوگا یہ شخصیت اللہ کو اتنی پیاری ہے تو وہ پیار کرتا تھا اگر ایک غیر مسلم جو ہے پہلے بنی اسرائیل کا جو آدمی ہے اس دور کا وہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں گرامی کا عدب اور احترام کرتا ہے اور اس کو یہ درجہ ملتا ہے تو جو کلمہ گو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر عدب اور احترام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھیں تو اس سے اندازہ کریں کہ ان کو کتنے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پہ نعمتوں کی برسات کرے گا دوسرا آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ مبارک ہے یہودیوں کا ایک وفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتا ہے اور صحابہ اکرام بیٹھے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی موجزہ دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بتاؤ تم کیا چاہتے ہو انہوں نے کہا جی کہ یہ ہمارے پاس گھٹلیاں ہیں خجور کی آپ ان گھٹلیوں کو بہو دیں اور یہ ایک دن میں خجوریں بن جائیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے ہم مان جائیں گے آپ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں حالانکہ انہوں نے ساری نشانیاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں موجود تھی بلکہ میں آپ کو یہ ارز کر دوں کہ دنیا کی جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی کتابیں ہیں مذہبی کتب وہ آسمانی کتابیں ہوں یا غیر آسمانی کتابیں بھی جتنی قدیم کتب مذہبی ہیں کوئی ایک کتاب ایسی نہیں جس میں رسول اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہ ہو ہندووں کے پران آپ دیکھ لیں اپنشت دیکھ لیں زرتشتوں کی جو ہے عویستہ دیکھ لیں کوئی تورات ہیں انجیل ہیں زبور ہیں صحیف ہیں حضرت نو علیہ اسلام پہ جو صحیف اترے تھے ان میں سے کچھ اوراک اب بھی عراق میں کچھ لوگ ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں ان کے پاس ہے کوئی ایک کتاب ثابت نہیں کر سکتی دنیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک نہیں ہے خیر لیکن جس نے نہ ماننا وہ نہیں مانتے سامنے دیکھ کے بھی جو موجزات ہیں انبیاء کے نمرود نے سیدنا ابراہیم کے موجزات اپنے سامنے دیکھے آگ کو گلزار بنتے ہوئے دیکھا وہ نئی ایمان لائے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے پرندوں کو فوق بارتے تھے وہ اڑنے لگ جاتے تھے مٹی کے بنے ہوئے لکڑی کے بنے ہوئے جس نے نامان جناب موسیٰ علیہ السلام کا جو تھا دست بیزہ وہ ید بیزہ وہ دیکھنے کے باوجود وہ منو سلوہ دیکھنے کے باوجود نہیں ایمان لائے ابو ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ السلام کے ساری حیات پاک موجزہ ان کے سامنے تھا یہ جو خبیص روحیں ہوتی ہیں وہ نہیں ایمان لاتی جو صعید روحیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستہ پیدا خیر تو وہ یہود جو تھے انہوں نے آکے وہ گھٹلیاں لائے آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اپنے دستے اکثر سے پکڑی اور پکڑ کا زمین میں ان کو بودیا آپ صلی اللہ علیہ السلام مہاں سے تشریف یہ قبا کے قریب ایک جگہ تھی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا یہود نے کیا کیا جب آپ صلی اللہ علیہ السلام آگئے تو انہوں نے رات کو وہ گھٹلیاں ساری نکال دی انہوں نے کہا ہم بعد میں ثابت کریں گے نعوذ باللہ کہ یہ تو ان کا دعوی لبوت جو ہے ہم کہیں یہ دیکھیں نبی نے کہا تھا کہ یہ ہو جائیں گی اور یہ گھٹلیاں غائب کر دی ساری اللہ کی قدرت دیکھئے کہ اگلے دن خجور کے درخت لگ گئے اور پھل ان سے لدے ہوئے پھل سے تو آپ صلی اللہ علیہ علیہ السلام بھی کہے جب تناول فرمائی وہ تو اس میں انہوں جہودیوں نے بھی آکے دیکھا وہ بڑے حران ہوئے انہوں نے بھی کھائیں تو کھا کے تو وہ یہودی کہنے لگے کہ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ السلام یہ خجوریں تو لگ گئی ہیں لیکن یہ بتائیں ان میں تو گھٹلی نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام مسکرائے آپ نے فرمایا وہ رات کو جو تم نکال کے لے گئے تھی اگر نہ وہاں سے نکالی ہوتی تو ان خجور کی جو ہیں خجوریں ان میں گھٹلیاں بھی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرح کے موجزات تھے آپ کی ساری حیات جو ہے وہ موجزہ ہے وہ اہل ایمان جو ہیں ان کا وہ ہر لمحے یہ موجزات دیکھتے ہیں اور میں یہ ارز کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات پاک میں جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے موجزات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیئے وہ سارے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو وہ وہ کرامات اللہ نے دے دی صحابہ کو وہ وہ کرامات اللہ تعالیٰ نے دے دی اولیاء امت کو وہ وہ کرامات دے دی کہ اور ایک اور بات میں ارز کر دوں کہ قیامت تک امت محمدی آلہ صاحب اصلاح کے اولیاء کرام سے جب میں آج بات کر رہا ہوں اس سے پہلے ہماری چودہ سو سالہ تاریخ میں یا تا قیامت شام قیامت تک جتنی کرامات اولیاء کے ہاتھ سے ہوں گی وہ سارا فیضان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا وہ انفیکٹ حضور کے موجزات ہوں گے یہ جو کرامات امت سے ہوتی ہیں یہ فیض وہی سے آتا ہے سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ کرم اس امت پہ ہے تو اس لیے دوستو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ درود پاک کی جو کسرت ہے وہ کرنی چاہیے آج خاص طور پر جو ہے وہ رات کو جو درود پڑھنا ہے نا اس کی بڑی برکت ہوتی ہے کیونکہ درود ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ کو رسول اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا آپ کی توجہ آپ کو نصیب ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی برسات جو وہ چھما چھم برسے گی اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق اطاف فرمائے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگائے اکدس میں جو ہے وہ درود و سلام کے نظرانے پیش کریں اسی طرح میں نے ارز کرنا تھا کہ قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے یہ بات نوٹ کی ہے آپ نے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صبح و شام آپ کی امت جو ہے وہ آپ پر پیش کی جاتی ہے جس سے مراد کیا ہے کہ امت کے جو عامال ہیں یہ صبح و شام ہر روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے پیش کیا جاتے ہیں تو ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ جب ہمارا عمل پیش ہو آپ کی بارگاہ میں تو پتا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم نے درود پیش کیا ہے جا کے فرشتے آپ کی بارگاہ میں کہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے امتی فلان ہے آپ پہ درود پڑا ہے تو اس سے ہمارے درجے بھی بلند ہوگے ہماری خطائیں بھی معاف ہوگی ہمارے گناہ بھی معاف ہوگے اور ہمیں نیکیاں بھی ملیں گی برکات ملیں گی اللہ تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو نعرہ ہم نے بھولا نہیں ہم روز لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گی